اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کتا ہوں سب دوست خرید سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو گرہ میں استعمال کی جاتی ہے سلائی مشین صادہ ہتھی والی اور کچھ دہتی بھی اس کو استعمال کرتے ہیں دوستو اس کے گاز کی ٹیمن کو کیسے سیٹ کرنا ہے جن دوستو کی یہ مشین ٹاوک کرتی ہے ان کا مسئلہ اس مشین اس ویڈیو سے حلق ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویشٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو سب سے پہلے میں آپ کو چل کرواتا ہوں اس مشین کا جو گازہ ہے یہ دیکھیں یہ بالکل کھلا ہوا ہے کام نہیں کر رہا یہ بالکل یہ کھلا ہوا ہے تو اس کو میں آپ کو اس کی سیٹنگ کر کے دکھاؤں گا اگر جن دوستوں کی مشین ٹاپ کرتی ہے تو انہوں نے بھی جس طرح میں سیٹنگ کروں گا وہ یہاں پہ کر لینی ہے تو ان کی مشین بلکل ٹاپ نہیں کرے گی اور نہ ہی دگا کٹے گی ٹھیک ہے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے گاز کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی ہے گاز کتنا انچا ہے آپ کا مشین کا تو آپ نے پہلے اس کو سیٹنگ کرنا ہے پھر آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ آپ کی مشین کی جو سوئی ہے بلکل ساف ستھری ہے یا نہیں اگر کچھ دوستو دوستو سوئی بھی دو اور تین قسم کی ہوتی ہے سوئی بھی دو تین قسم کی ہوتی ہے جن میں سے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں سوئی کا مسئلہ کیس طرح آتا ہے یہ دیکھیں دوستو ایک سوئی یہ آپ کے سامنے میں جو چیک کروا رہا ہوں آپ کو اس کو آپ اچھے طریقے سے چیک کر لیں دوستو یہ سوئی ہے نا اس کے اندر جو ٹاک بنا ہوا ہے یہ والا ٹاک آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا جو ٹاک بنا ہوا ہے آپ نے اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ جس میں سوئی کا یہ ٹاک بلکل گہرا ہو ڈنگا ہو یعنی کہ زیادہ ہو تو آپ نے وہ والی سوئی استعمال کرنی ہے اور اس کا سراغ چیک کر لینا ہے بلکل اچھے سے صاف ستھرا اس کا سراغ ہو ٹھیک ہے دوستو تو پھر آپ نے اس مشین کو سوئی ڈالنی ہے اگر آپ ٹائگر والی سوئی استعمال کریں تو آپ کی مشین بالکل داگہ نہیں توڑگی یہ پاکستان سے ہی ملتی ہے باہر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو سوئی ہماری تو بالکل ایک نمبر ہے اب ہم سوئی کو یہاں پہ ٹائٹ کر لیتے ہیں سوئی کو ٹائٹ کرنے کے بعد اس پلیٹ کو بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں نے اس کو بھی کھول لیا ہے اب ہم مشین کو اٹھا کر کے اس کا سیٹل کھولیں گے اس کا سیٹل آپ نے کھول کے باہر نکال لینا ہے جس طرح میں آپ کو نکال لے دکھاؤں گا سیم اسی طرح ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے سے پلیٹ نکال لیا ہے اس کو ہم اسے نیچے کر دیتے ہیں نیچے کرنے کے بعد یہ دیکھیں دوستو ابھی ہمارا گز جو بالکل کھل ہو گیا ہے اب ہم اس کو سیٹل ہم نے یہ کھول لیا ہے اس کا کھولنے کے بعد یہ دیکھیں اس سیٹل کے نیچے والی سائڈ آپ دیکھ لیں یہ جہاں پہ آپ نے اس کو اس کی جس طریق سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو جب ہماری مشین کی جس طریق نیچے آئے گی اس کے بعد پھر سے اوپر جائے گی اور نیچے آنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ نے اس کو نیچے کر لینا ہے نیچے کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیٹنگ کے کہاں پہ کرنا ہے آپ نے اس کو سیٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے سوئی کا جو سراخ ہے آپ دیکھ لیں اچھی طرح کہ کہاں پہ میں نے کیا ہوا ہے بالکل سیم آپ نے بھی وہاں پہ ہی کرنا ہے جہاں پہ یہ میں نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے جہاں پہ یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو گز کو ٹائٹ نہیں کیا یہاں پہ بلکل سراغ سوئی کا جو ہے یہ ہماری جو سیٹل والی جو مین شافٹ ہے اس کے سامنے یہ سہت اس طرح کر لینا ہے جس طرح اس کے برابر میں نے کیا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم گاز کو اب ٹائٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ گاز کو اپنے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ گاز ہمارا ہیل نہ پہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ گاز میں نے ٹائٹ کر لیا ہے اب ہم یہاں پہ چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو جس طرح میں کر رہا ہوں یہاں پہ آپ نے اسی طرح کر کے چیک کر لینا ہے گاز کو ٹائٹ کرنے کے بعد اب ہم پھر سے اس کا جو سیٹل ہے وہ لگائیں گے سیٹل لگانے کے لیے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے اس کے جو پیسے پلے باہر نکال لیں اس سیٹل لگانے کے لیے آپ نے اس اس کی جو شافٹ ہے اس طرف کر لینا ہے اس طرف کرنے کے بعد اس کو اپنے یہاں پہ اس کے اندر جو تھاکہ بنا ہوا ہوگا اس کو اس میں ڈال کے اس کے سراکھ جو بالکل سامنے کر لینا ہے جہاں پہ ہمیں پیج لگانی ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ اس کے پیچوں کو اچھے طریقے سے ہمیں ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ یہ سیٹل دوبارہ کھل دینا اور ہماری مشین کو مسئلہ نہ ہو موسیقی موسیقی takim جانسے شرکی سے ان کو ٹائٹ کر دیں دونوں کو برابر آپ نے ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ پھر سے ایک بار مشین کو چلا کے چیک کر لیں چیک کرنے کے بعد پھر سے مشین کو سیدھا کریں سیدھا کرنے کے بعد اس کی جو سانے والی ہے فیس کیپ ہے اس کو لگائیں اس کو لگانے کے بعد اس کا پیج ٹائٹ کر دیں اور دوستو اس کو بہت اب ہم اس کے اوپر دھگہ ڈالتے ہیں دھگہ ڈال کے اس کو چیک کرتے ہیں ہماری مشین کا جو سیٹ اپ صحیح ہویا ہے یا نہیں ہوا دوستو میں نے نیچے جو ڈبی نہیں ڈالی ہوئی اس کی جو ڈبن کیس ہے وہ میں نے نہیں ڈالی صرف میں آپ کو چیک یہ ہی کروانے جا رہا ہوں آپ نے اس کو چیک کر دینا ہے کہ دھگا آر کی مشین اپ نیچے سے اٹھاتی ہے اب یہ نہیں دھگا ڈالے دھگا ڈالنے والے یہ دیکھیں دوستو اب بالکل دھگا نہیں مشین اٹھا رہی کیونکہ نیچے دھگا نہیں نہیں ہے نیچے ڈبی نہیں ہے اسے یہ یہ دیکھیں دوستو اب ہماری مشین جو ہے بلکل سیٹا ہو رہی ہو گئی ہے یہاں پہ اس نے سٹل کی نوک نے اس کی نوک نے دھگا پکڑ لیا ہے اور دھگا اوپر پھر سے آیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو اسی طرح آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ پھر سے پکڑ لیا ہے جب ہم اس کی ڈبی یا نیچے ڈالیں گے تو پھر یہ ٹاپ بلکل نہیں کرے گی اور اس کے باوجود اگر کسی دوست کی مشین ٹاپ کرتی ہے تو اس وہ دوست بلکل تو اس بلکل ممولی سا گل کو نیچے کر لیں تھوڑا سا تو پھر بلکل ٹاپ نہیں کرے گی اور امید ہے یہاں پہ مشین ٹاپ نہیں کرے گی اور دوستو کچھ مشینیں یہاں پہ ٹاپ کرتی بھی ہیں جیسا کہ یہ دگا کوئی بار چھوڑ رہی ہے کوئی بار نہیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا نیچے کریں گے گز کو تو بلکل یہ مسئلہ حال ہو جائے گا تو جو دوست پہلے تو آپ نے یہاں پہ اس کو فٹ کرنا ہے اگر آپ کی مشین یہاں پہ دگا اٹھائے تو یہاں پہ دگا مشین بلکل توڑتی نہیں ہے کٹتی نہیں ہے اس لیے میں نے آپ کو یہاں پہ سٹنگ کر کے دکھائی ہے اور سیٹنگ کر کے دکھائی ہے دوستو یہاں پہ یہ دکھائے دگا پکڑ رہی ہے لیکن دگا پکڑ رہی ہے لیکن آپ نے یہاں پہ سٹ کرنی ہے کچھ دوستو کے مشین یہاں پہ ٹاپ کرے گی اگر ٹاپ کرے تو آپ نے بلکل معمولی سا گز کو نیچے کر لینا ہے تھوڑا سا اوپر سے کوئی کسی چیز کے ساتھ میں آپ کو وہ بھی کر کے ٹاپ کر رہی ہے جس طرح دوستو یہ یہاں پہ ٹاپ کر رہی ہے نا آپ نے آپ کو جہاں سے اس کو گز کو اوپر کسی شہ سے اپنے ٹھوک کے نیچے کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ بلکل دگا پکڑ رہی ہے اور جن دوستو کی مشین کی سیٹنگ وہاں پہ ہی ہو جائے گی ان دوستو کی مشین دگا نہیں توڑے گی دوستو یہ دیکھیں آپ بلکل دگا جو ہے نا پکڑ رہی ہے یہ ٹاپ نہیں کرے گی جہاں پہ بلکل فٹ ہے تو پہلے جو جہاں پہ کی تھی وہاں پہ کچھ دوستو میں مشین سیٹنگ ہوئے گی ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اگر ویڈیو کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کو آپ کا مسئلہ حال نہیں ہوا تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ